السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پالیمانی حلقہ حدراباد میں اور کاروان اسمبلی حلقے میں ایمپی لائٹ فنڈ کے ذریعے سے تین کمیونٹی ہال کے کاموں کا سنگ بنیاد آج ہم نے رکھا ہے ایک رامدیو گڑا میں ایک خازی گلی میں ایک پنی پرامے ترپن لاکھ کی لاغت سے یہ تینوں کمیونٹی ہال کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے اور انشاءاللہ ایک چھے سے سات مہینے کے اندر یہ تینوں کمیونٹی ہال کے کام مکمل ہو جائیں گے رامدیو گڑے میں وہاں کے اہلیان رامدیو گڑا کا یہ مطالبہ تھا کہ جو کمیونٹی ہال ایمپی لائٹ فنڈ سے تعمیر ہونے جا رہا ہے اس میں فرس فلور کا بھی انتظام کیا جائے تو میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی جب دوبارہ منلی سے اتحاد مسلمین کو حیدر آباد کے پارلیمنٹ خلقے سے کامیاب کرے گا میں اپنے ایمپی فنڈ سے انشاءاللہ وہاں پہ فرس فلور کے بھی انتظام کروں گا ایمپی لائٹ سکیم سے آج خلے گولنگونڈا رسالہ بزار میں الحمدللہ ایک بہت بڑا تاریخی کام کا سنگ بنیاد دالا گیا میں مبارک بات دیتا ہوں جناب کوسر مہدین صاحب کو مطالعہ خرکن اسمبلی کو اور یہاں کے تمام منلس اتحاد المسلمین کے صدر مطمدین عراقین کو عراقین ولیہ کو اور ہمارے پاشا بھائی صاحب جو خدیم شخصیت ہیں خلے گولنگونڈا کی یہاں پر آٹھ کروڑ پچاس لاکھ کی لاغت سے تیلنگانہ حکومت کے ٹیمرس کی طرف سے ایک لڑکیوں کے لیے جونئر کالج اور ہسٹل کے کام کام آسنگ کے بنیاد رکھے ہیں اور گراؤنڈ پلس فلور اس میں آئے گا اور خریب تین ہزار دو سو بلٹا پیریا ہوگا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پیچھے جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے آپ کو وہ ڈگری کالج ہے بچیوں کا تو یہ بڑی موضوع جگہ ہے اور بہترین اس کا جگہ کا انتخاب کیا گیا گورنمنٹ کی زمین ہے اس کا صحیح استعمال ہو رہا ہے تو آٹھ کر پچاس لاکھ کی لاغت سے بچیوں کے لئے جونئر کالج اور ہسٹل کا انتظام یہاں پر ہوگا اور انشاءاللہ ایک سال سوہ سال کے اندر یہ کام مکمل ہو جائے گا تو اس سے بچیوں کی تعلیم کا انتظام بہت بڑا اس میں آسانی پیدا ہو جائے گی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور سے مسلمانوں میں بچیوں کی تعلیم ذرا کم ہے اور اس کے اجوہات کہیں ہیں اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو ان کے گھر سے خریب ان کے محلے یا شہر کے خریب ان کو ہم کالج مہیا نہیں کر سکتے یا پھر ہسٹل کا انتظام بھی ان کے نہیں ہوتا تو یہ جونئر کالج لڑکیوں کے لئے ہوگا اور ہسٹل بھی صرف لڑکیوں کے لئے ہوگا اور یہاں پر مجھے یقین ہے کہ غریب خاندان کی بیٹیاں آئیں گی اپنی تعلیم کو جاری رکھیں گی ٹینٹ اور اسی سی کے بعد اور منلس اتحاد مسلمین کا مقصد ایک ہی ہے کہ جتنا ہو سکے چاہے دلت ہو مسلمان ہو آدی واسی ہو یا غریب ہو ان کی اولاد ان کے بیٹے ان کے بیٹیاں اپنی تعلیم کو غریبی کی وجہ سے ترک نہ کر سکیں اپنی تعلیم کو جاری رکھیں اور تعلیم کو حاصل کرنے سے نہ صرف یہ تمام کمیونٹیز مضبوط ہوتی ہیں بلکہ شہر اور ہمارا ملک مضبوط ہوتا ہے تو اور اس سلسلے میں خلے گول کنڈا میں مرہوم خائد سالہ رمیلت کے زمانے سے ان کے ایم پی فنڈ سے ہم نے یہاں پر بچوں کا ایک ڈگری جیونر کالیج کی ایک تاریخی عمارت وہاں پر بنائی میں نے بھی اپنی ایم پی فنڈ سے بہت کچھ وہاں پر دیا آگبر الدین اوویسی نے اپنے ٹرس کے ذریعے سے وہاں پر لیپس کا انتظام بھی کیا تو یہ منلس اتحاد مسلمین کا ایک ڈیولپمنٹ کا ترخی کا سفر ہے جو تمام کی کوششوں اور کابشوں اور ساتھ اور دعاوں کے وجہ سے جاری ہے میری آپ تمام ہیدرباد پارلیمانی حلقے کے اہلیان سے رائے دہندگان سے میری اپیل ہے کہ آنے والے پارلیمنٹ کلیکشن میں آپ اپنی پارٹی کو مضبوط رکھئے یہ جو ترخیاتی کام کا سلسلہ جو برسوں سے جاری ہے اس کو ہم کو اور لے کر آگے بڑھنا ہے تاکہ ہم جو ایک ہمارا مقصد ہے ایک ویژن ہے خواب ہے ان کو ہم پورا کر سکیں اور ہیدرباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ یقیناً فرقہ پرس طاقتوں کے خلاف ایک آواز ہے اور یہ آپ کی پہچان ہے آپ اپنے اتحاد کو اور مضبوط کریے ان اناثر سے دور رہیے ان آستین کے سانپوں کو پہچانیے جو ہمارے اتحاد کے اب سے نہیں برسہ برس سے ہمارے اتحاد کے دشمن ہیں حسد کرتے ہیں ہماری سیاسی طاقت کو آنے والے الیکشن میں آپ مندلس اتحاد المسلمین کو پہلے سے زیادہ مضبوط کریے یہ پارلیمنٹ کا الیکشن ہے اور پارلیمنٹ میں آپ کی آواز آپ کی پہچان اور مسائل اٹھنے چاہیے جو حلمدللہ بے باقی سے